پھر آپ کے ساتھ نیچ پوائنٹ جن لوگوں نے ابھی ابھی اپنے ٹیلی ویژن سیٹس آن کی ہیں ہم نورت امریکہ میں سبھی دیکھنے والے جو ہمارے ناظرین ہیں اور سب کو مبارک بات دینا چاہتے ہیں اگر آپ فین ہیں تو کمیزریشنز ٹو دا انڈیان ٹیم اور کمیزریشنز ٹو دا انڈیان فین آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ آج سترہ تاریخ کو گرینڈ فینیلے چیمپنز ٹروفی ٹویٹی سیونٹین میں اٹھارا کو سوری ماف کیجئے گا اٹھارا تاریخ کو اٹھارا جیون کو پاکستان کی ٹیم نے ایک جگترفہ مقابلے کے بعد ہیوییسٹ ڈیفیٹ سے بھارت کی ٹیم کو دوچار کیا ہے ایک سو اسی رنس کی شکست سے باتوں کو سلسہ ہمارا جاری تھا بریک سے پہلے اور ہم کمر بھائی کی گفتگو سن رہے تھے ہمارے پاس ابھی کچھ اور بھی ہے اور کافی کچھ ہے آپ کو سنانے کے لیے لیکن آپ کو میں چھوڑی سی بات کرتا چلوں فخر پاکستان کا ایک اوبرتا ہوا ٹیلنٹ فخر جو ہیں وہ انہوں نے بڑی زبردست بلے بازی کی اب تھری کنزیکٹیو میچز کے اندر جو ففٹی رنس کی جو انہوں نے پارٹنشپ کی اور ففٹی رنس جو سکور کیے یہ ایک کو پتا چلوں کہ انیس سو پچتر کے بعد ماجد خان کے نائنٹین سیونٹی فائیو کے بعد دس از آ ریکارڈ اب تقریباً چالیس سال کم و بیش عرصے کے بعد ایسا پاکستان کی تاریخ میں دوبارہ ہوا جب ماجد خان نے انیس سو پچتر میں یہ کرنامہ انجام دیا تھا کہ جب کسی بلے باز نے تین لکاتار کنزیکٹیو اوڈی آئیز کے اندر ففٹی رنس سکور کیے تھے اور اگر میں یہ بتانا چاہوں آپ کو کہ لازٹ ٹائم پاکستان نے ہنڈریڈ پلس اوپننگ سٹینڈ جو ہے اوڈی آئی میں بیک ٹو بیک میچز میں کب کیا تھا تو آپ یہ بھی حیران ہوئے بغیر نہیں رہیں گے کہ وہ چودہ سال پہلے فورٹین ایئرز اگو تھا اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ پاکستان نے یہ کرنامہ آئی سی سی ٹورنمنٹس میں کتنی دفعہ کیا ہے تو بلکل آپ ٹھیک ہیں کہ پاکستان نے یہ پہلے کبھی نہیں کیا ہمارے ساتھ ایک میمان موجود ہے ہمارے سپیشل گیسٹ اور اگر میں نے بات کی ہے انیس سو پچتر کی اور ماجد خان کی تو میں بھی اپنے ماضی میں اور بچون میں چلا جاتا ہوں جہاں پر کچھ یادیں ہیں میرے پاس جب پاکستان کے اس وقت کے ورنگ کیپٹن عمران خان جو ہیں وہ زخمی ہو چلے تھے نائنٹین جٹی تھری کے ورلڈ کپ کی کہانی اور اس کے بعد سکندر بخت کے بعد اور اس سے دسیم اکرم سے پہلے کا زمانہ اور عمران خان کے زخمی ہونے کے بعد پاکستان کی جو باگ دوڑ ہے وہ جب سنبھالی تو وہ کسی اور نے نہیں ابرتے ہوئے ستارے تھے شاہد محبوب، تاہر نکاش، عظیم حفیظ، جرال الدین اور پاکستان کا سوچیں کہ اس وقت یہ سٹرنٹ میں شاہد ان کی سپیڈ اتنی نہ ہو باولرز کی لیکن انہوں نے بھی ایسے بھند کے اپوزیشن کو مارا This again shows the myth and the core power of پاکستان ٹیم چاہے وہ کسی بھی عیرہ میں ہو سرفراز نواز کے عیرہ میں ہو خان محمد کے عیرہ میں ہو فضل محمود کے عیرہ میں ہو پاکستانی فاسٹ بولنگ was brilliant and perfectly prepared on time اور یہی بلے باز جب بیٹنگ کی مشکل آتی تھی تو پاکستان کے لیے سکور بھی کرتے تھے چاہے وہ عظیم حفیظ ہوں، تاہر نکاش ہوں، شاہد محبوب ہوں، سکندر بخت ہوں تو ہمارے ساتھ اس وقت جو موجود ہیں پاکستان کے left arm فاسٹ بولر who was rushed in the test cricket, do the shin injury to the Pakistan, then spearhead عمران خان اور ان سے میں جو بات کروں گا وہ اس میں ان کی زبانی سنیں گے کہ مزہ کیا ہے کیونکہ آج ان کو لینے کا جو مزہ ہے نا وہ دوبالا ہو جائے گا کیونکہ جب یہ cricket میں آئے تو اس وقت مشہورے زمانہ 1983-84 کی انڈو پاک سیریز چل رہی تھی اور انہوں نے بھارت کی ٹیم کی تنے تنہا کمر توڑی اور مجھے آج بھی یاد ہے ان کا وہ جو سپیل تھا 6446 اٹ لاہور اور وہ کسی اوول کی پچھ پہ نہیں تھا بلکہ مردہ پچھ کی اوپر تھا ڈیڈ پچھ کی اوپر جو یہ تھا ان کا سپیل تھا کوئی اور نہیں ہمارے اپنے عظیم حفیظ جو ہیں ہمارے ساتھ لائن بے موجود ہیں السلام علیکم عظیم بائی and congratulations to you ڈیڈ پچھ کی اوپر ہائی سپیلٹ میں ہے یہاں پر پاکستانی نورتھ امریکہ میں اور امید کرتے ہیں کہ آپ بھی جہاں یوکے میں ہیں وہاں پر محول کچھ بڑا نکھرا نکھرا ہوگا سب سے پہلے تو آپ پتائیں کہ میچ کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے پاکستان کی یک طرفہ کامیابی کے بارے میں ادنان بہت بہت عرصے کے بعد پاکستان نے انڈیا کو کسی اچھے ٹونمن کے اندر شکست دیا ورنہ اس سے پہلے یہی ہو رہا تھا کہ ہم ورلڈ کپ کے میچز ہار رہے تھے ہم ایشیہ کپ کے میچز ہار رہے تھے لیکن اس دفعہ پاکستان نے فانل میں آکے جس طرح انڈیا کو آج مارک کیا ہے وہ بہت بڑی بہت بڑی شکلت ہے انڈیا کے لیے اور میں کہتا ہوں کہ اس میں ہمارے جو کپتان میں کپتان کو اس لیے بولوں گا کہ کپتان نے جو اگنس سری لنکا جو انڈنگ کھیلی ہے میں کہتا ہوں کہ وہ ٹرمنڈل سے انڈگ تھی وہ فانل جیتنے والی انڈگ تھی تو میرے خیال میں اس وقت جتنے لڑکے ہیں اور جتنی ہماری عوام ہیں ان سبوں کو میری لب سے بہت بہت مبارک جی اچھا میں آپ سے عظیم بھئی آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میچ کا ٹرننگ پوائنٹ آپ کی نظر میں کیا تھا سب سے ٹرننگ پوائنٹ میں بتاؤں کہ جو کیچ ہو گیا اور جس پہ نو بول تھی فخر کی میرے دخل میں وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا اور اس میں فخر نے جو ایننگ کے لیے میں کہتا ہوں تو منلس ایننگ کے لیے اس نے سورن کیے اور میں کہتا ہوں کہ پاکستان کو ایک بہت بہت اچھا اوپنر مل گیا اب اوپنر پارٹیشپ نہیں میں بولوں گا دوسرا اوپنر اوپنر مل گیا ہمارے بہت اچھا تو عظیم بھئی آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ایٹیز کے اندر رمیز راجہ تیز کھیلا کرتے تھے اور مدسر نظر جو ہے وہاں سے اینکر کرتے تھے تو عظر علی اور فخر کا اینکر جو رول ہے کیا اس طرح سے ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں کچھ سمیلائٹیز آپ دیکھتے ہیں یا مدسر نظر کا اور اس کرکٹ میں بہت فرق ہے دیکھیں ادنار اس وقت کرکٹ بہت چینج ہو گئی ہے کرکٹ اب پہلے اوور سے ہی فاسٹ ہو گئی ہے تو اب ہمیں ایسے پریئر لے کے آنے چاہیے جو پہلے اوور سے اور پہلی بول سے جو ہے وہ بول ٹو بول جو ہے وہ کھلے رنس کرے سنگلز لے تو اب وہ والی کرکٹ نہیں ہے ہماری کہ ہم جو ہے پچاس اوور کھلے اور دو سو رن کرے یا ڈائے سو رن کرے اب کرکٹ بول چیج ہو گئی ہے اور تین سو کے اوپر تین سو رن ہوتے ہیں تو ہمیں اب ایسا اوپنر نہیں چاہیے ہمیں اب ہمیں دونوں انگ سے جو ہے نا رنس چاہیے ہیں اچھا عظیم بھئی آپ نے یہ ایک اور بات نوٹ کی کہ بھارت کی ٹیپ جس کے لیے تین سو کا رنس کا حدف جو ہے کوئی اتنا بڑا حدف نہیں ہے لیکن جب ہم نے ان کو مورلی دیکھا تو آج میں نے پہلی دفعہ ویرات کولی کا مو اتراوا دیکھا وہ ناخن چوبارے تھے کمبلے جو ہے وہ سامنے پڑی بھی کرسی کا پینٹ جو ہے وہ اپنے ناخنوں سے چھیل رہے تھے ان کی باڈی لینگویج جو ہے کوئی تین سو رنگ پہلی دفعہ تو نہیں بنے انہوں نے بشمار دفعہ چیز کی ہیں ویرات کولی نے پاکستان کے خلاف تین سو انتیس رنس بھی چیز کر رکھی ہیں جس میں ان کی ون ایٹی تری رنس کی باری شامل تھی تو آج اتنی انڈین ٹیم اور ڈرسنگ روم اتنے بیک فوٹ پہ کیوں چلا گیا سب سے پہلے جو انہوں نے ٹوز جیت کی آیا ادنا انہوں نے جو پہلے ٹوز جیتا اور ٹوز جیتے کے بعد انہوں نے پاکستان کو جو بیٹنگ اور پاکستان کو بیٹنگ انہوں نے اس مقصد کے لیے دی تھی کہ پاکستان کو ہم ٹوز جیتے کے اندر جو آؤٹ کر لیں گے لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ٹوز جیتے ہیں ٹوز جیتے ہیں تو ان کو پیو پرشر میں آئے ہیں ورنہ اس سے پہلے وہ لوگ ریلیکس تھے اس سے پہلے وہ پر نارمل بولنگ کر رہے تھے سب چھک تھا لیکن ٹین سو سے او پرنگ بننے کے بعد اور اس کے بعد جو بولنگ کی ہے پاکستان میں کہتا ہوں کہ بہت آلہ بولنگ کی ہے اسپیشلی آمیر اور حسن نے میں کہتا ہوں کہ انہوں نے جو لائن اور لیند کے اوبر بولنگ کی ہے اور آگے رکھا ہے بول کو انہوں نے نہ شوٹ پیچ کی ہے نہ انہوں نے ایک موہ میں بول کی ہے مطلب ہاں بولی ٹائپ کے انہوں نے پیل کچھ شوٹ آف لیند بول کی ہے جس کی وجہ سے انڈیلز کو پریشانی ہوئی ہے اور ایک اور چیز کہ ان کے جو بول ہے انہوں کا جتا ریورس سوئنگ بھی ہو رہا تھا مطلب آؤٹ سنگ بھی ہو رہا تھا ان سوئنگ بھی ہو رہا تھا مطلب انہوں نے بہت اچھے بول کی ہیں دونوں نے جس کی وجہ سے انڈیا شروع میں جو آؤٹ کیا آمیر نے جو تین وکتے لے کے بلکل انڈیا کو بیک فوٹ پر کر دیا تھا تو میرا خیال میں آمیر کا ایس پیار ٹمیلیس تھا اس میچ میں ہم نے یہ نوٹ کیا جو اب بوڈی لینگویج تھی پاکستان ڈرسنگ روم کی سننے میں یہ آیا کہ اگر پاکستان ٹاوس جیتا تو صرف راز احمد بھی وہی کرتے جو ویرات کولی نے کہا لیکن جو عمران خان صاحب پاکستان کے ورلڈ کپ ویرنگ کیپٹن اور مین کو کہتا ہوں کہ پاکستان میں کریکٹنگ ایتھولٹی انہوں نے جب دو روز پہلے یہ بیان دیا کہ پاکستان کو پہلے بیٹنگ کرنی ہوگی تو ان کو بڑا تنقید کا سامنا کرنا پڑا تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ عمران خان صاحب سچے ہوئے ان کا ایکسپیرنس ایکسپیرنس ہوتا ہے اگران میں تو آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہمیشہ میں بھی عمران خان کے ساتھ کھیلا ہوں عمران خان کی ہمیشہ تر تنکنگ یہ ہوتی تھی کہ ٹاوس جیت کے بیٹنگ کرو چاہے کچھ بھی ہو جائے اس کی ہمیشہ سے یہی تنکنگ تھی اور آج بھی وہ کی یہی تنکنگ ہے کہ ٹاوس جیت کے بیٹنگ کرو لنبا سکور کر کے سامنے والی تیم کو اندر ڈالو تو اس پہ یہ ہوتا ہے کہ لنبا سکور کرے اور ہمارا کسی بھی ایک بولر کا اچھا سپیل لگ جائے تو اس پہ دو تیم چار ملتے آپ جلی سے آؤٹ کر لیتے ہیں تو ہم جو ٹیم ہوتی ہے بیٹنگ ساید وہ تم سے پریشر میں آ جاتی ہے تو اور رن ریٹ دیکھیں دو تین آؤٹ ہونے سے رن ریٹ جو ہے اگر چھیک ہے تو وہ دو تین آؤٹ ہونے سے دس گیارہ رن کے اوپر چلا جاتا ہے کیونکہ جو نئے بیٹس بناتا ہے وہ بیٹن اوور کھیلتا ہے وہ دون مولے کھیلتا ہے جس کے وقت رن ریٹ اوپر چلا جاتا ہے جب رن ریٹ کو کور کرنے کے لیے کرتے ہیں تو اس کو مستیک کرتے ہیں اس پہ آؤٹ ہوتے ہیں تو ہمیشہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ عمران خان کہ ہمیشہ یہی تنکنگ ہے کہ ٹاوس جیت اور بیٹنگ کرو عظیم بھئی آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تھوڑا سا مجھے نوستیلجیا ہو رہا ہے اور میں دوبارہ ماضی میں جاؤں گا اور مجھے یاد یہ آ رہا ہے میں اپنے ناظرین کو پتانا چاہوں گا جی ناظرین کہ پاکستان کی جو اولین فتح کی بنیادیں ہیں وہ تو پڑ چکی تھی لکناؤ کے میچز سے اوول کے میچز سے لیکن جو موڈن ڈے کرکٹ تھی اس میں جو اولین ٹریسز ملتے ہیں جب انڈیا نے 1983 کا وائلڈ کپ جیتا تو اس کے بعد ایک چیمپینشپ وائلڈ چیمپینشپ آف کرکٹ کھیلی گئی آسٹریلیا میں وہ بھارت کی پہلی بڑی فتح تھی جہاں پر اتنے ملک تھے اور اس کے ٹھیک ایک سال بعد جاوید بھی انداد نے جب چھکا لگایا شارجہ میں آسپلیشا کپ کا تو وہاں پر وہ پاکستان کی جیت کی بنیاد تھی پہلا بڑا ٹورنامیٹ ہم عظیم حفیظ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ وہ جو 1985 کی چیمپینشپ تھی شاید آپ اسے بہت سے ناظرین کو وہ یاد بھی ہو اس میں پاکستان میں عمران خان کا ساتھ دینے کے لیے تاہر نکاش کے ساتھ عظیم حفیظ تھے جو بولنگ اوپن کر رہے تھے اور پاکستان اس پورے ٹورنامیٹ میں جسٹ لائک دا ٹی ٹوینٹی ٹو تھوزنڈ سیون وائلڈ کپ تمام میچ جیتا تھا لیکن پول میچ میں بھارت سے ہارا تھا اور اس کے بعد فائنل میچ میں بھی ہارا تھا آل دو کے تھوڑا سا لو اینڈ مسکر جو ہے وہ ہوا تھا وسیم حسن راجہ کی جانب سے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے تو ہم عظیم حفیظ تھوڑی سے یادت ہوتا کریں گے کہ عظیم آپ کو وہ وائلڈ چیمپینشپ یاد ہے جہاں پر آپ نے بولنگ اوپن کی تھی عمران کے ساتھ بلکل کچھ یاد ہے ادنان اس میں میں نے اوپن کیا تھا اور اس کے ادھر میری اور وسیم راجہ محروم کی ہماری کوئی پچیس تیسر کی پارٹنرشپ ہی تھی وہ اس پہ ہم ہندرڈ ٹوئنٹی کے اوپر آلاود ہونے تھے لیکن آخری پارٹنرشپ میں آخر میں گیا تھا تو میں نے اور وسیم راجہ نے مل کے تو کوئی ہم نے کوئی پچیس تیسرن ایڈ کی جسے سکور ہمارا ہندرڈ ٹوئنٹی کے اوپر آلاود ہونے تھا جی 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 عظیم بھئی جی عظیم بھئی آپ مجھے سون رہے ہیں بالکل آمیاب تو وہ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے اور وہ بھی میرا میرا آخری میچ تھا اس کے بعد میں ٹیم سے ڈراؤپ ہو گیا تھا جی عظیم بھئی اگر مجھے غلطی پہ نہیں ہو تو آپ اس میچ میں پاکستان کی قرب سے فائنل بین نوٹ آؤٹ کے جی جی میں میں اور وسیم راجہ ہم دونوں نوٹ آؤٹ تھے ہم فورے فیفٹی اوپر کھیل کے آئے تھے جی اچھا عظیم بھئی بھئی آپ سے وہ بھی یاد تضا کرنا چاہوں گا جو 1983-84 کا جب انڈیا کے خلاف جو آپ کا سپیل تھا ہمیں اس کے بارے میں کچھ پتائیں وہ جو سکس فر فورٹی سکس تھا اگر وہ بڑا اچھا بڑا مٹالا میچ تھا وہ ہمارا انڈیا سے اور ہم نیوزیلینڈ اور آسلے کی سیریز کھل کے آئے تھے تو اس میں لہور میں تھا وہ اور ہم نے اس میں کوئی چار ساڑھے چار سو رن کر دیا تھے جس میں زہیر عباس کی سینچری تھی دو تھی نوہ پریئر آنٹی عظیم بھئی جو آپ آسٹریلیا سے کھیل کے آئے تھے وہ اس سے جس پہلے تھا جہاں پر آپ نے پرت میں اور ایڈی ریڈ میں انیس وکٹر لی تھی وہ اس سے پہلے کی سیریز تھی اس کے بعد نہیں اس کے بعد تھا اچھا اچھا اس کے بعد تھی یہ ٹور اس کے بعد تھا جی جی اور اس میں میں نے پھر ہم نے اپنی بالنگ سٹارٹ کی تو اس کے اندر پھر میں نے جو سپیل کی رہا اس میں بڑا بڑا اچھا سپیل ہوا جس میں میں نے انڈیا کی تیم کو پورا آل آؤٹ کر دیا تھا جس میں میں نے چھے آؤٹ کیے تھے اور انڈیا کی تیم کو ہم نے فالو آن دیا تھا اور اس میں ایک میں آپ کو بڑی اچھی ایک بات بتاؤں کہ اس میں زیاونک صاحب تھے ہمارے پریزیڈنٹ پریزیڈنٹ تو ان کا مجھے میسیج اور ان کے چوکلیٹس اور ان کا بکٹ آئے تھا میرے پاس اور اس میں کھا تھا کہ آپ نے انڈیا کی تیم کو ہرانا ہے تو میرا بھی یہی میسیج گیا تھا کہ انشاءاللہ ہم ٹرائے کریں گے ان کو ہرانے کی لیکن اتفاق سے وہ مجھا ہو گیا تھا اور ہم پھر اس میں یہ ہوا تھا کہ کچھ پروم ہو گئی تھی انڈیا میں انڈرا گانڈی کا مرور وغیرہ پھر وہ مجھے چھوڑ کے چلا گئے تھے لنچ کے بعد لنچ کے اوپر ڈکلیئر ہوا تھا یہ جی ہاں جی ہاں مدرکول تو عظیم بھائی آپ کے لائن پہ آنے کا بہت شکریہ ہمیں بس جاتے جاتے یہ پیغام دے دیں کہ آپ پاکستان کی کرکٹ کو کہاں دیکھ رہے ہیں اور کیا آپ ازر علی کے اوپن آنے پہ متفق ہیں اور اس کے علاوہ شویب ملک اور حفیظ کی کیا فیٹ ہے حفیظ نے تو آج جاتے جاتے پرفارم کر دیا اب ازر علی کا ایزا اوپنر اور شویب ملک کی فیٹ پتاتے جائیں ہمیں دیکھو عدنان ہن کو بہت عرصہ ہو گیا کرکٹ کھیلتے ہوئے اور اس وقت جو ٹیم کے اندر ہیں تو ان کو مول سینئر پلئیر ہیں تو ان کو اپنے ذمہ داریاں نبھانی ہوں گی اور اپنے جو پاکستان میں کہتا ہوں پاکستان کے لئے ان کو کچھ ایسے پلئیر بھی بنانے اپنے ساتھ تاکہ وہ فیچر میں پاکستان کے لئے کام آئے تو میں کہتا ہوں کہ شویب اس طرح تھوڑا سا بلکل اس کی پرفارمیس اتنی ٹھیک نہیں رہی حفیظ کی میں یہ بلوں گا کہ آج فائنل میں اچھا کھیل ہے اپنے ایکسپریئنس سے کھیل ہے وہ تو میری خواہش ہے کہ دونوں پلئروں کو چاہیے کہ پاکستان کے لئے کچھ کرے پاکستان کے جو یعنسر ہیں ان کو ٹیم کے اندر جو ہیں ان کو کچھ سکھا کے جائیں تاکہ وہ پاکستان کے لئے آگے کام آسے تینک یو سو مچ عظیم بھائی سچ پلئیر ٹاکنگ ٹو یو وائل نسٹنگیوریوز تینک یو سو مچ جی یہ تھے ہمارے ساتھ عظیم حفیظ انیس سو اسی کی دہائی کے پیسر اور پاکستان کی فاسٹ بیٹری جو ہے اس کا حصہ جو حسن علی آج کے زمانے میں کرتے ہیں یہ اس سے مختلف انیس سو اسی کی دہائی میں قطن نہیں کیا کرتے انہیں کی بات کو میں بیک کروں گی کہ جیسے انہوں نے کہا یانگسٹر کے لئے کچھ سکھا کے جائیں لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج مادد بھائی آپ کو نہیں لگا کہ فائنل ہمیں یانگسٹرز نہیں چتوا ہے مگر مطلب مطلب چیمپنز ٹروفی میں سمجھتی ہوں کہ یانگسٹرز کا بہت ایک اہم ہاتھ تھا ایک اہم کردار تھا آخر زمان جنہوں نے آج جو ہے وہ شتکل جوڑا ہنڈرڈ رنز جو انہوں نے بنائے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آئی سی سی ٹورنامنٹ کے فائنل کے اندر یہ کرکٹ کی تاریخ میں پہلے پاکستانی بن گئے جنہوں نے ہنڈرڈ رنز کی باری کھیلی ہے کسی آئی سی سی ٹورنامنٹ کے فائنل میں پاکستان سات دفعہ اوورال فائنل جو ہے وہ جیت چکا ہے اور تین دفعہ ہار بھی چکا ہے لیکن آج تک کسی پاکستانی بلے باز نے جو ہے ہنڈرڈ رنز سکور نہیں کیے آج فخر کو یہ موقع ملا اور فخر نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور فخر کے بارے میں بتاتا چلوں کہ پاکستان اے سے کھیلتے ہوئے انہیں ون ایٹی رنز فخر نے بنا چھوڑے ہیں اور ایک اننگز میں اور دس اس سیکنڈ ہائیس سکور آفٹر سعید انور اگر آپ نہیں جانتے ون نائنڈی فور جو سعید انور نے بنایا تھے ایک اور گرین کیپ بھی ایسی ہے جس نے لوکل میچز کے اندر یہ کرنامہ کیا اور وہ ایک سو اسی رنز جو ایرانے جوڑ رکھے ہیں بریک کا اشارہ ہمیں ہو گیا ہے بریک پہ جانا ہوگا بریک سے واپس آئیں گے تو دوبارہ جو ہے تانہ بانہ یہی سے جوڑیں گے آپ سن رہے ہیں پوسٹ میچ دسکشن کیپ وچنگ ای آواز میں ڈاکٹر ادان میرے ساتھ موجود ماجد جمال میرے ساتھ موجود ڈاکٹر دلنے چھئی اور ہم یہی سے ریزوم کریں گے اور کچھ اور سرپرائز کالز بھی ہمارے پاس ہیں موسیقی